موسیقی 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 ایک نئی نویلی دُلان نے اٹھلاتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھا اگر میں خانساما کو ہٹا کر اگلے پورے مہینے آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر کھلاؤں تو مجھ ہی کیا ملے گا تو شوہر نے جواب دیا میری بیمہ پولیسی کی پوری رقم خیر جناب جب بات نکلی ہے کھانے کی تو آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ وہ وقت کتنا مزیدار ہوتا ہے جب نکاح کے بعد مہمانوں کے لیے کھانے کا احتمام کیا جاتا ہے اور بہت سے مہمان تو ایک دوسرے سے کرسیوں پر بیٹھے یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی کھانا کب کھلے گا اور جب کھانا کھلتا ہے تو پھر تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے ہر ایک کو صرف کھانا ہی کھانا نظر آتا ہے اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو دیکھ لیجئے یہ ویڈیو شادی بیا کے موقع پر دولہ دولن سے کہیں زیادہ ان کے عزیز و اکارب اور دوست عباب کو خوشی ہوتی ہے خوشی کے اس موقع پر دولہ دولن کے ریلیٹرز بہت ہی خوش نظر آتے ہیں اور ان کا چیرہ خوشی سے کھلا جاتا ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی میں خوب ہلا گلا اور ناج کانا کرتے ہیں تو چلیا پھر اسی بات پر مل کر انجوائی کرتے ہیں شادی کی اس تقریب میں ٹین ایجرز کی یہ موچ مشکل ہے موسیقی 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 ایک لڑکا اپنی قزن سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو دیکھنا بہت لڑکیاں روئیں گی تو قزن بڑی ماسومیت سے جواب دیتی ہے تو کیا آپ کسی ایک لڑکی سے شادی نہیں کریں گے پھر جناب شادی کسی بھی ہو لڑکے کی یا لڑکی کی رونا تو اسے پڑتا ہی ہے کیونکہ شادی کے بعد اسے مختلف ذمہ داری اور مسائل سے گزرنا جو پڑتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ شادی ایک ایسا پھل ہے جو کھائے وہ بھی پشتا ہے اور جو نہ کھائے تو وہ بھی پشتا ہے اسی بات پر ایک جوک ہو جائے ایک نئی نویلی دلہن اپنی سہیلی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا شوہر بہت ظالم ہے وہ مجھ پہ اتنا ظلم کرتا ہے کہ میرا وزن کم ہونے لگا ہے تو ہمدرد سہیلی مشورہ دیتی ہیں کہ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہیں تو دلہن جواب دیتی ہیں میں اسے چھوڑ تو دوں لیکن جب تک میرا وزن ایک سو دیس پانڈ نہیں ہو جائے گا نا میں اس کے ظلم برداشت کرتی رہوں گی کر جناب یہ تو تھا ایک جوک اب دیکھتے ہیں ایک زبردست تفنی کی جو دوسروں کی روتے ہوئے فوٹو کھینچتے ہیں وہ بہت گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں فرمzادا ہے فرمzادا ہے سمائل تھوڑا سبت زرہ سبت پاس ہے فرمzادا ہے ملین فرمzادا ہے فرمzادا ہے سمائل تھوڑا سبت ناظرین ہمارے ہاں کے لوگوں میں سمجھداری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے چار لڑکیوں کے باپ نے اخبار میں اشتہار دیا کہ اگر کوئی بھی میری کسی بھی لڑکی سے شادی کرے گا تو اسے لڑکی کے عمر کے مطابق اتنی ہی لاکھ روپے جہیز میں نکت دیے جائیں گے تو اگلے دن پون موصول ہوا اور کہا گیا کہ کیا ان میں سے کوئی 90 سال کی بھی ہے ابھی کور صاحب کی سمجھداری دیکھئے پولیس انسپیکٹر کی شادی تھی بارات جا رہی تھی وہ اپنے دوست کے حمرہ کار میں بیٹھا ہوا تھا پیچھے آنے والی باراتیوں کی بس کو دیکھ کر اپنے دوست سے کہنے لگا سنو پیچھے جو وہ بس آ رہی ہے نا وہ مجھے مشکوک لگتی ہے گھر سے یہاں تک برابر ہمارا پیچھا کر رہی ہے ویسے شادی کا فیصلہ انسان کو بہت سوچ سمجھ کر اور سمجھداری سے کرنا چاہیے کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جلد بازی اور غلط فیصلے سے انسان کو ساری زندگی پشتانا پڑتا ہے اس لئے کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے اسی بات پر آپ کو دکھاتے ہیں ایک زبردست ویڈیو جس میں آپ کو سمجھداری کی ایک ہلکی سی جھلک ضرور نہ کریں عام طور پر شادی میں دلہ دلہن کونگوٹھی پہناتا ہے دلہن دلہے کونگوٹھی پہناتی ہے اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں پر یہ کیا رب نے بنائی جھوڑی اب کہیں دلہے کا دوست نہ چڑ جائے گھوڑی شادی کیا ہے اس بات کا جواب تو سائنس کے پاس بھی نہیں ہے ایک بار ایک سائنٹس نے کہ ٹھان لی کے میں سمجھ کری رہوں گا کہ شادی کیا ہے تو سب سے پہلے تو اس نے شادی کر لی اس کے بعد آج تک وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سائنس کیا ہے خیر جناب آپ کیوں ذہن پہ زور ڈال رہے ہیں ہم ابھی آپ کا ذہن فریش کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو ایک فریش سکھ ویڈیو جی ناظرین تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو ہمارا ویڈنگ سپیشل جو بہت پسند آیا ہوگا اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے خوشی کے ان لمحات میں ہمیں یاد رکھا اور زور کو شوق سے ہمارا پروگرام دیکھا اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو خوش نصیب شادی کے اس خوبصورت بندھن میں بندے ہیں اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں انہیں اپنی نئی زندگی کی بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں لیکن ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ زندگی میں ساری خوشیاں صرف دعائیں کرنے سے ہی حاصل نہیں ہوتی اس کے لیے ہمیں خود سے بھی کبھی کبھی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور یہ سمجھوتا لڑکی اور لڑکی دونوں کے لیے ہی ضروری ہوتا ہے ایک لڑکی اپنا گھر بار، ماں باپ، بھائی بہن جیسے سچے اور مضبوط رشتے چھوڑ کر سسٹرال میں قدم رکھتی ہے اس لیے لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا بہت خیال رکھے اور اپنے فرائض بخوبی انجام دے اور اگر بات کی جائے لڑکی کی تو اسے بھی سسٹرال جا کر اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اگر کوئی لڑکی ایسا نہیں کرتی اور وہاں جا کر بھی اپنی ماں اور بہنوں کے مشوروں کو اہمیت دیتی ہے تو گویا یہی سے اس کی زندگی میں جہانم کی چنگاری جنم لیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہستے بستے گھر ویران ہو جاتے ہیں لیکن صرف ایک سمجھدار لڑکی ہی جانتی ہے کہ شوہر کے علاوہ اس کے سسٹرال میں اور بھی لوگ ہیں جن کا اسے خیال رکھنا ہے اسی لیے وہ شوہر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ان رشتوں کا بھی احترام کرتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے اسی لیے وہ اچھی بہو کہلانے کی حق دار ہوتی ہے اسی خوبصورت بات کے ساتھ آپ سے چاہوں گی اجازت نیکس ریگ پھر ملیں گے مجھے اپنی فیڈباک بھیجتے رہے گا فیڈباک بھیجنے کے لیے پیس بک کا لنگ نوٹ کر لیجئے جو آپ کی ٹیلیویزن سکرین پہ آ رہا ہے اپنی ہوسٹ کلسم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ